نمستے میں ہوں سریس کمارے قلبے اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سچ ہے اپنی کنگالی کی وجہ سے تیمند کے تھان سے جنتا کے لیے کرتے بنوارے پاکستان نے پچھلے دو سال میں سب سے بڑا کرج لیا ہے اس کرج کے ساتھی مدینی کی ریوشت کیا پھلاتون عمران لونڈے نے اپنے کاریہ کال میں سروادی کرج لینے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے پاکستان کی خستہ حال ہو چکی عارت کی استثیتی اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں عمران خان کو کبھی کسی کے آگے تو کبھی کسی کے سامنے کٹورہ پھیلانا پڑ رہا ہے پاکستان نے پہلے چین سے کرج لے کر سعودی عرب کا کرجا چکایا تھا مگر اب مدرسہ ملک سعودی عرب سے ساڑے چار عرب ڈول کا کرج لے رہا ہے اس کو لے کر سعودی عرب کے اسلامیک ڈولمنٹ بینک سے اس کا قرار ہوا ہے اس پیسے سے اگلے تین ورسوں میں پاکستان چین کے کرجوں کا سودھ چکائے گا ساتھی ویہ کروڑو ایلا ریفائنڈ پیٹرولیم پرڈوکس اور ایلن جی کی رکم ادائیگی کرے گا آشچری کی بات یہ ہے کہ آئی ڈی بی سے کرج ملنے کی خوشی میں مدرسہ پیدا اس نے گدھین در تک کرکی ترانا شروع کر دیا ہے ساتھی امران لونڈا یہ پرچاریت کرنے میں جھٹ گیا ہے کہ پچھلے دنوں اس کا سعودی دورہ کامیاب رہا ہے یعنی ان جاہلوں کے لئے موٹے سودھ پر کرج ملنا بھی کسی بڑی اپلپ دی سے کم نہیں ہے ادھر ویپکشی پارٹیوں نے پاکستان کو ملے سنے کرج کے بعد امران کی سلوار اتارنی شروع کر دی ہے ان پارٹیوں کا کہنا ہے کہ ملک کے گندے نالوگی سفائی تک کے لئے امران خان کرج لے رہے ہیں تاجہ کرج کے بعد مدرسہ کوم پر کل کرج 120 ارب ڈول کے قریب ہو گیا ہے اب اس کے پرتی ٹوپی باج پر ایک لانک 80,000 روپے تک پہنچنے کے آثار ہیں یعنی ان جاہلوں کا آخری تیمند بھی اتر جائے تب بھی یہ ویدیشی کرجوں کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے آپ کو بتا دے کی جاہلوں کے اس ملک کے حالات لگتار بگڑتے جا رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی سے جنتا پہلے ہی لوٹے اٹھائے گھوم رہی ہے ساتھ میں بجلی کا سنکٹ بھی چل رہا ہے جروری چیزوں کی قیمتوں میں ریکارڈ چھنلانگ اور بجلی کے بیلوں میں وردی نے مدرسہ پیدا اس کے ماتھے پر اٹھنی چپکا دی ہے اس کی وجہ سے پورے مدرسہ ملک میں ہاکار جیسے آلات بن رہے ہیں خود امرال نوڈا سویکار کر چکا ہے کہ دیش میں 40% چھوٹے ٹوپی باجوں کو پریابت پوسن نہیں مل پاتا ہے بجلی کی آلات یہ ہے کہ اس کے اتھپادن میں کمی کے چلتے آدھے سے زیادہ پاکستان کرا رہا ہے اس کی وجہ منگلہ اور تربلہ ہائیڈرو الیکٹرک باندھ میں آئی پانی کی کمی بتائی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق باندھ میں اتنا بھی پانی نہیں بچائے کی یا کہ ٹربائن کو پوری چھمتہ کے ساتھ چلایا جا سکے آپ کو بتا دے کہ پاکستان اپنے جلاشو سے 7300 میگا وارٹ بجلی کا اتھپادن کرتا ہے مگر اس وقت یہ مدرسہ ملک پانی کی بھاری کلت کا سامنا کر رہا ہے ساتھی پانی کی کمی کے لیے بھارت کو جمعہ دار بھی ٹھہر آ رہا ہے مدرسہ ملک کا آروپ ہے کہ بھارت دوارہ اس کا پانی روکے جانے سے یہ سمشہ اتھپن ہوئی ہے اس وجہ سے پاکستان کے کئی پرانتوں میں آقال کی اسطح کی پیدا ہو گئی ہے لاؤر سعیت پورے پنجاب کے چھوٹے اور بڑے سہروں میں بھوجل اسطر گرنا شروع ہو گیا ہے جبکہ پنجاب میں بھوجل کھیچنے کے لیے پچاس پھوٹ کی تلنا میں ان دنوں چھے سو پھوٹ کی گہرائی تک جانا پڑ رہا ہے پاکستان کے جلوشے سگو نے چیتاونی دیئے کہ یدی نیجلائشیں نہیں بنایا گئے اور پانی کی بربادی نہیں روکی تو پاکستان کے بڑے بھو باغ میں جیو جنتو نشت ہو جائیں گے اور پھسلے بھی پوری طرح تباہ ہو جائے گی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امرال لونڈے کو دیس میں پانی کی سمشہ اور بجلی سنکٹ کے لیے بیک اور کرزدہ تکی تلاس کرنی پڑے گی پھلال کی گھڑی چین کے کرز کا سودھ چکانے کے لیے سعودی عرب سے ساڑھے چار عرب ڈولر پکے ہو گئے ہیں مگر بجلی اور پانی کا جو بہران چل رہا ہے اس کے لیے بھی پاکستان کو بھاری کرز کی ضرورت پڑ رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے عدھکاری اس کے لیے یوی کے بینکوں سے سمپر کر رہے ہیں انہوں نے یوی کے بینکوں سے ڈیڈرب ڈولر کی گوار لگائی ہے مگر یوی سرکار کی طرف سے اب اس کی جازت نہیں ملی ہے پر امید ہے کہ انہیں یہ کرز جرور مل جائے گا یو بھی پاکستان کے پردان منطری عمران خان کا نام ایسے نیتا کے طور پر جانا جاتا ہے جو بھیک مانگنے اور پیسے اکھٹے کرنے میں مارت رکھتا ہے اس لیے بانگ دیتا رہیے اور کرز لیتا رہیے اور پرمانوں پرمانوں چلاتے رہیے اسی کے ساتھ انمتی دوستو جائے جوان جائے کسان جائے ہند وند ماترم